بیہار کے اندر جب تک وزیراعلا نتیش کمار باہیات ہیں تا عمر وہ سی ایم بنے رہیں گے یہ میں آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ آج بتا دیتا ہوں پکا تو وزیراعلا نتیش کمار جو سترہ سال میں بیہار کو بیہار بنایا بیہار میں خوشی لائے بیہار میں روڈ کا جال بچھایا بیہار کے اندر ہر گھر لائک دیا وزیراعلا نتیش کمار نے اتنا بیکاس کیا اور اس وہ آدمی جو کل تک ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کر نتیش کمار کے پخش میں بات کرتا تھا جو آدمی نتیش کمار کے گورنس گوڈ گورنس کی بات کرتا تھا پروکتا تھے پروکتا تھے نا بھائی اب ان کو لگ رہا ہے کہ نتیش کمار یہ ناش کمار ہو گئے تو اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ ایک گوڈ کام کر رہا تھا جو نتیش کمار کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا تھا جانوروں کو پہلے خبر ہو جاتی ہے کہ سنامی آنے والا ہے آج جب سنامی آتا ہے تو کچھ کچڑا کو ساف کر دیتا ہے کچھ مکان کو گیرا دیتا ہے کچھ کو بھسا دیتا ہے دی اے بی کام بی ایس سی ایم اے ایم کام کریں وشو کی سب سے بڑی یونیورسٹی اگنوں سے سالٹ آسائنمنٹس اور گائیڈ بکس پرابت کریں سمپر کریں مہاکال کمپیوٹرز ڈی اے وی پی جی کالج کے پاس پنچ مدیرہ مور سے داہینے سیوان یہ تو تھوڑا بہت بال دکھ رہا ہے اس میں تھوڑا بہت بال دکھ رہا ہے لیکن یہ بھی نہیں تھا بال ٹریٹمنٹ چلانے کے بعد سے چار پانچ مہینہ بعد یہ سب بال دکھنے لگا کیا آپ گنجے پن سے بالوں کا جھڑنا تو ان کی آدھی سے پریشان ہے اگر ہاں تو آج ہی سمپر کریں فریدی ہیر کھلے دربار سینیوہ کے ٹھیک سامنے مین روڈ سیوان رسی پی سنگھ کا وہ بیان جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نتیش کمار کی جدیو ڈوبتا ہوا جہاز ہے اس بیان کی چرچہ ہو رہی ہے اس وقت ہم مولانا عمران صاحب نتیش کمار کو ڈیفنڈ کرتے ہیں نتیش کمار پرو نتیش کمار ہیں نتیش کمار کے فیور میں باتیں کرتے ہیں ہم آج ان سے جاننا چاہیں گے کہ نتیش کمار کو تو ان کے بہت ہی قریبی لوگ انہوں نے گھر لیا ہے نتیش کمار کے خلاف کوئی شکتی نہیں چل سکتی ہے جب بار آتا ہے نا تو بار کا پانی تین دن تک بڑھتا ہے یہ میاد ہے تین دن پانچ دن سات دن میاد ہے کہ تین دن تک یہ اس کو بڑھنا ہے تین دن کے بعد جب چوتھا دن ہوتا ہے نا گھٹنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ جو بار ہی سوقت آیا ہوا ہے لوگوں کو یہ سمجھ میں آرہا ہے یہ ہوگی سیاسی بار ہاں سیاسی بار تو یہ جو بار آیا ہوا ہے نا تو اس بار ہمیں لوگوں کو گھاوراہٹ بڑھی ہوئی ہے سمجھیں اب یہ کیا ہوگا کہ تین دن کے بعد اس کا گراہ نیچا ہونا شروع ہو جائے گا آپ بنائیں اپنا سنگٹھن اچھا چلیے ایک بات یہ بتائیے بھاجپا کا کیا رول آپ مانتے ہیں یہ جو بھی چیزیں چل رہی ہیں آر سی پی سنگھ کہیں وہی بیہار کے شندے تو نہیں ہونے جا رہے ہیں انہی کے ایک چینل پر میں ایک دن دیکھ رہا تھا ان کے ایک قریبی آدمی نے جس کا آپ نام لے رہے ہیں ان کے قریبی آدمی نے ایک بیان دیا تھا کہ بیہار کے اندر دو سو لوگ ایک بار استفاہ دیں گے تو کل جب انہوں نے استفاہ دیا تو کوئی استفاہ دیا ساتھ میں ایک آدمی شاید کوئی دیا ہے ابھی تو آگے آگے دیکھ دیکھ یہ ہوتا ہے کیا کچھ نہیں ہوگا اس بھرم میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے بیہار کے اندر نتیش موڈل اس لیے کہ نتیش بھارت کے لیے موڈل ہیں اور بیہار کے اندر جو انہوں نے موڈل ثابت کیا ہے نتیش موڈل اس کو کوئی نہ کوئی کاٹ سکتا ہے نہ اس کو کوئی دبا سکتا ہے آئیے جہاز اب نکل چکی ہے اس جہاز کو روکنے کے لیے نہ ان کا سنامی بھی نہیں روکے گا کچھ نہیں ہونا ہے یہ چوبیس پچیس کے لیے پوری تیاری میں ہے جانوروں کو پہلے خبر ہو جاتی ہے کہ سنامی آنے والا ہے جب سنامی آتا ہے تو کچھ کچھڑا کو صاف کر دیتا ہے کچھ مکان کو گرا دیتا ہے کچھ کو بھسا دیتا ہے اور اچھے لوگ جو ہوتے ہیں اس میں پار ہو جاتے ہیں تو یہ جہاز ڈوبتا ہوا نہیں ہے یہ جہاز اب نکل چکا ہے اس لیے کہ وزیر اعلی نتیش کمار کے تعلق سے اگر کوئی بولتا ہے تو افسوس اس بات کا ہے کہ جو لوگ بیٹھ کر صریف بیانبازی کر دیتے ہیں کہ نتیش کمار ایسا آپ پاٹی چھوڑ رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ اس آدمی کے بارے میں آپ بول رہے ہیں جس نے سترہ سال میں بیہار کو بیہاری کہلوانے پر جو بیہار کے لوگ ہیں اگر وہ اپنے آپ کو بیہاری کہتے ہیں تو ان کو گھر ہوتا ہے یہ نتیش کمار نے دیا ہے چاہے ہر طبقہ صریف ہندو نہیں مسلم نہیں بلکہ ہر طبقہ نیائے کے ساتھ انہوں نے بکاش کیا ہے اور ہر دل میں نتیش کمار بستے ہیں اس لئے یہ سب فضول لوگ ہیں ان کو تو سریسلی لینا ہی نہیں چاہیے کہ جس جہاز پہ وہ بیٹھ کر سترہ سال تک سفر کرتے رہے اور جب یہ آروپ لگنے لگا کہ آپ غلط راستے پر جا چکے ہیں غلط راستے پر چل رہے ہیں تو نتیش کمار کے پاس اس آدمی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جو بھرشتہ چار میں لیپت رہے یا پارٹی کو کمزور کرنے کی کوشش کرے یا نتیش کمار کے ہاتھوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرے اس کو یہ جگہ نہیں مل سکتی نتیش کمار جب تک زندہ ہے ان کو سی ایم بنے رہنا ہے یہ ہنڈیٹ پرسنٹ ہنڈیٹ پرسنٹ اس لیے کہ سترہ سال سے تو وہیں ہے کوئی استثی نہیں ہے یہ جو دوبٹا ہوا جہاز ہے جس نے کہا ہے اب یہ سنامی لے کر نکل چکا ہے اب یہ چوبیس میں لائے گا اور پچیس میں یہ ثابت کر دے گا کہ کتنا بڑا سنامی بہتیس بات کی پختہ بنیاد کیا ہے آپ کے پاس بیہاری یہی چاہتے ہیں بیہار کے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نتیش کمار جب تک باہیات رہے وہ بیہار کے سی ایم بنے رہے ہیں اور میں نے ایک بار پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ کچھ لوگ وزیر اعلیٰ نتیش کمار کو بدنام کرتے ہیں وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے ارد گرد بیٹھے لوگ ان کو کمزور کرتے ہیں جیسے آپ ادھارن مدرسہ بوٹ کے چیئرمن کو لے لیے وہ کیا کرتے تھے وزیر اعلیٰ جو بھی وہ پور میں رہا چھے مہنے پہلے تک جو لوگ بھی تھے تو انہوں نے بھی وزیر اعلیٰ نتیش کمار کو کمزور کیا آج مدرسوں کے اسادزہ یا مدرسے سے جو جڑے لوگ ہیں آخر ان میں آکروش کیوں ہیں وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے ایگنس جب لوگ ہم سے بولتے تھے کہ آخر وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے کیا سمجھ کے ان کو چیئرمن بنایا جو جیسے یہ ڈکٹیٹرشیپ ہے ان کے میں دیکھئے آپ نے ان کو کہا نا انہوں نے ایک بیان دیا تھا جس کی آپ بات کر رہے تھے دوبتا ہوا جہاز جس نے بھی کہا ہے انہوں نے ایک بیان دیا تھا مولانا گلام رسول بلیعوی صاحب کے تعلق سے چینل پہ کہ مولانا گلام رسول بلیعوی صاحب ایک علم ہے یہ ہر آدمی جانتا ہے پورا دیس جانتا ہے پورے بیہار کے لوگ جانتے ہیں اور انہوں نے جو بیان دیا تھا کہ انہوں نے نرسی کے تعلق سے سی اے کے تعلق سے جو بھی بھی معاملہ آیا تھا کنر میں آپ یہ بتائیے کہ نتیش کمار سے بغیر پوچھے اگر کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں انہوں نے بلیعوی صاحب نے یہی کہا تھا کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت کنر میں انڈی اے گت بندن نہیں ہے اس بات پر ان کا بیان کیا تھا آپ بولیے کہ اگر پارٹی کے آپ بڑے عہدے پر بیٹھے ہیں اور یہ کہہ دیجئے کہ میں بلیعوی کون ہے کون ایمیل سی ہے اتنے ایمیل سی آتے آتے رہتے ہیں اس غصہ کو لے کر اس کا سنٹیمنٹ اتنا زیادہ تھا کہ جب لوگ ان سے ملنے لگے اور پوچھنے لگے کہ آپ کہہ دیں تو ان کے خلاف دھرنا پردرشن شروع ہو جائے لیکن جو آدمی تیز ہوتا ہے پڑھا لکھا ہوتا ہے پریپک ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کی سوچ اگر یہ ہے تو انہوں نے بیان دیا ہے لیکن جب میڈیا والوں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کیا کیا دیکھئے سیاست بولتے کہ اس کو ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو سنا ہی نہیں ہے یا دیکھا ہی نہیں ہے تو اب بتائیے کہ وزیرعالہ نتیش کمار کے جو میشن کو جو لوگ لے کر چلے تھے ان لوگوں کو ان لوگوں نے کمزور کیا ہے ویسے ہی آپ آجائیے مدرسہ بوٹ پر مدرسہ بوٹ کے چیئرمین وہ تین سال تھے تین سالوں میں وزیرعالہ نتیش کمار کو مدرسوں کے لوگوں سے انہوں نے دور کیا ہے اس لیے کہ بند کمروں میں یہ شاجش چلتی تھی کہ آپ صرف چیئرمین کے کنڈیڈیٹ نہیں ہیں آپ وزیر بھی بن سکتے ہیں اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تو اب یہ بتائیے کہ جو آدمی وزیرعالہ نتیش کمار کے خلاف کام کیا ہو تو وزیرعالہ کمزور ہوں گے کہ نہیں ہوگا ابھی کل میں نے ایک نیوز پر دیکھا کسی نے بول دیا کہ نتیش کمار ناش کمار آپ بتائیے نتیش کمار کے تعلق سے ناش کمار بول دینا یہ صبح دیتا ہے آپ آجائے لوگ کو کہہ رہے ہیں نا آر سی پی سنگھ گھٹ کے جدیوں کے وہ پور بنیتہ ہیں پارٹی نے ان کو باہر کا راستہ دکھا دیا انہوں نے ناش کمار کہا تھا انہوں نے ناش کمار جو کہا آپ یہ سوچ لیے کہ وزیرعالہ نتیش کمار جو سترہ سال میں بیہار کو بیہار بنایا بیہار میں خوشی لائے بیہار میں روڈ کا جال بیچھایا بیہار کے اندر ہر گھر لائٹ دیا وزیرعالہ نتیش کمار نے اتنا بھی کاس کیا اور اس وہ آدمی جو کل تک ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کر نتیش کمار کے پخش میں بات کرتا تھا جو آدمی نتیش کمار کے گوڈ گوڈنیس کی بات کرتا تھا پروقتا تھے پروقتا تھے نا بھائی اب ان کو لگ رہا ہے کہ نتیش کمار یہ ناش کمار ہو گئے تو اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ ایک گوڈ کام کر رہا تھا جو نتیش کمار کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور ویسے لوگ جو یہ جتنے لوگ ہیں بس یہ سمجھ لیجئے کہ ان کو جب آپ دیکھیں گے واد کے چناؤں میں بھی اگر یہ لوگ کھڑے ہو جائیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تین سو سے زیادہ دو سو تین سو چار سو بھوٹ لائے لینا آسان بات نہیں ہے ان کو نہیں آئے گا یہ دیکھئے جو بھی کریں گے وزیراعلا نتیش کمار وہ بیہار کے حق میں کریں گے اس لئے تھوڑا انتظار کرنا چاہئے بیہار کے اندر جب تک وزیراعلا نتیش کمار باہیات ہیں تاعمر وہ سی ایم بنے رہیں گے یہ میں آپ کو ہنڈیڈ پرسنٹ آج بتا دیتا ہوں پککا تو کیا یہ بھوشیوانی ہے کیا ہے مطلب کی اس کے پیچے کوئی پختہ دلیل بھی پچیس میں یا آپ کی یہ اپنے جذبات ہیں نہیں نہیں جذبات میں آکا ہم لوگ بولنے والا نہیں ہے ہم لوگ گراؤنڈ میں رہتے ہیں لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں جو آدمی لوگوں کے بیچ میں رہتا ہو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا یہ بات کی ان کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں وہ پارٹی کو کمزور کر رہے ہیں نتیش کمار کے ہاتھوں کو کمزور کر رہے ہیں نتیش کمار کا جو جہاز چل چکا ہے سنامی یہ ایدم اچھا کر رہا ہے کہ کچڑوں کو صاف کرے گا غلط لوگوں کو باہر کا راستہ دکھائے گا اور صحیح لوگ اچھے لوگ اس پارٹی کو پھر اپنے بچا لیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سنامی میں نتیش کمار اور بھی چمکتے ہوئے اگرے گی بلکل ایک سو پرسنٹ اس میں کوئی دقت نہیں اس لئے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نتیش کمار کو اتنا ایک طریقے سے کہا جائے ان کو آپ ان کا سمرتھن کرتے ہیں ان کے نقش قدم کو تمام ان کے جو جو کارے کلاپ ہیں تمام ان کی جو کیے گئے کام ہیں ان کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں کیا وجہ ہے یہ میں نہیں اس وقت جتنے لوگ ہیں آپ کسی سے بھی سروے کیجئے کسی گاؤں میں جا کر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر پانسو گھروں کی آبادی ہے تو وہاں تین سو لوگ ضرور کہیں گے کہ ہم کو نتیش کمار چاہیے اس کی مثال آپ لیجئے آج اگر لائٹ کٹ جاتی ہے تو آج کیا کہتے ہیں لائٹ کٹ گئی ایک گھنٹے سے لائٹ نہیں ہے اور ایک زمانہ تھا کہ چوبیس گھنٹے میں پندرہ منٹ لائٹ آئی ہے تو اس وقت لوگ خوش ہوتے تھے تو دونوں میں انتر ہوا نا اور وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے مسلم ہو یا اور بھی انہوں نے ہر چیز کو برابر دیکھا ہے چلتے چلتے آپ کیا کریے بس یہ کہیں گے کہ وزیر اعلیٰ نتیش کمار تاؤمر مخمنطری بنے رہے آپ کی جذبات ہیں آپ کی دعائیں یہ جذبات نہیں ہیں دعائیں نہیں نہیں دیکھئے اس چیز کو صاف کر دیئے کہ جذبات میں آ کر کسی چیز کو نہیں بولنا ہے اور ہم لوگ جذباتی نہیں ہیں جو چیز جگہ پہ ہے اس چیز کو ہم بیان کر رہے ہیں یہی ہونا ہے بیہار میں دوسرا کوئی ہاں لیوکلپ ہے ہی نہیں